اگر آپ تھوڑا سا نمک لے لیتے ہیں اور اس کو ایک پورٹلی میں باندھ کر اگر آپ گھر میں کسی جگہ باندھ دیتے ہیں جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اس طریقے پر آپ اس نمک کو گھر میں رکھنے اور پھر آپ اس عمل کے موجزات خود اپنے گھر میں ملاحظہ کریں گے گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی اگر آپ مقروض ہیں تو کرزدہ ہو جائیں گے اور اگر گھر میں تنگی ہے تو وہ دور ہو جائے گی اور اگر آپ فقیر ہیں تو بادشاہ بن جائیں گے اس کے علاوہ بھی اس عمل کے بہت سے کرشمات ہیں جو آپ کو دیکھنے کو ملیں گے چلیئے اب آپ کو اس عمل کا طریقہ تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں یاد رہے کہ یہ عمل نمک کا عمل ہے اور نمک ہر گھر میں موجود ہوتا ہی ہے اس عمل کو آپ نے پاک حالت میں باوضو ہو کر کرنا ہے آپ کسی برطن میں ایک مٹھی کے قریب یا تھوڑا سا کم نمک لے لیجئے اور اسے اپنے سامنے رکھ لیجئے سب سے پہلے پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود پاک کا نظرانہ پیش کریں اور اس کے بعد اکیس مرتبہ سورہ نشرہ جسے علم نشرہ لکہ صدرہ کا بھی کہتے ہیں اس کی تلاوت کریں اکیس مرتبہ سورہ نشرہ کے بعد اکیس مرتبہ سورہ قریش کی تلاوت کریں اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے صفاتی نام یا کریموں کا ورد بھی اکیس مرتبہ کرنا ہے اور آخر میں درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے نمک کے اوپر پھوک مار دینی ہے اس طریقے پر آپ نے یہ عمل مکمل کرنا ہے اب رہا سوال یہ کہ اس نمک کا آپ نے کیا کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کوئی پاک ساف کپڑا لے لیں سفید رنگ کا ہو یا پھر کالے رنگ کا ہو تو بہتر ہوگا ورنہ پھر کوئی سا بھی کپڑا لے لیجیے جو ساف سترا ہو اس نمک کو اس کپڑے میں ڈال دیں اور اس کے ایک پوٹلی بنا لیں ایک بات یاد رہے کہ آپ نے اس نمک سے تھوڑا سا نمک بچا لینا ہے اور اس نمک کو آپ نے گھر میں استعمال ہونے والے نمک میں شامل کر دینا ہے اور جہاں تک پوٹلی کی بات ہے تو اس پوٹلی کو آپ نے گھر میں ایسی جگہ پر لٹکا دینا ہے یا پھر کسی جگہ پر رکھ دینا ہے اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا اور آپ کی تنگیاں اور پریشانیاں ختم ہوں گی یاد رہے کہ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے یمل اللہ کی کرم نوازیوں کو آپ کی اور آپ کے گھر کی جانب متوجہ کرائے گا اس عمل کو میری بہنیں بھی کر سکتی ہیں اور میرے بھائی بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں جس بھی مقصد اور حاجت کی نیت سے اس عمل کو کریں گے وہ مقصد اور حاجت پوری ہو جائے گی یمل قرآن پاک کی دو صورتوں اور اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام کا عمل ہے دونوں صورتیں تیس سپارے کی مختصر صورتیں زیادہ لمبی نہیں ہیں اور اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہیں اگر یاد نہ ہوں تو دیکھ کر بھی آپ ان صورتوں کو پڑھ سکتے ہیں پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں اور اس کی برکات سے اپنے گھر کو منبر کریں